دوستو اُساد حامد شہان صاحب فرامنن کانا آپ دوستوں کے ساتھ آئیڈیل کبوتر اچھے کبوتر کے پہچان اور مثالی کبوتر بریڈر کبوتر اس کے مطلق اپنے نالج شیئر کریں گے اور دیکھنے والے تمام دوست جو بھی لائیو آ چکے ہیں اور جو لائیو نہیں آئے وہ بعد میں جناب ریکارڈیڈ ویڈیو ضرور دیکھیں جیو سازی کے لئے کبوتر نو اسی دوستوں کو کرنے ہیں میں تھوڑی اس بریک کی تھی تو آڈے تھی جب میں مطابق دیکھو نا ہر بندہ آج کل ایک میڈیا سکھاندہ ذریعہ ہے تو اسی آئیڈیل کبوتر دے ویچھے کے لئے چیزوں پر خرابت مطابق تو آڈے تو سمجھ دے کہ ایک کبوتر ہے اگر کوئی دوست انتہاو کرے یہاں چاہے کبوتر دے سیلیکشن پر چیزیں لازمی ہونیاں چاہی دیاں ہیں کبوتر دے دو بند ہونا کبوتر دے دو بند ہونا یعنی کہ پارا پارا ہوں تے ایسا ہوں یعنی کہ دو پائنٹ ہونا چھوٹی ہونا اور کبوتر دا کندہ دو مدے اندر رہنا پھر کبوتر دے سینئر ہے ڈیا یہ دا گیرہ ہونا پیندہ جنو کندہ دے کشتی دا پیندہ ٹھیکا ساتھ گردن دا بری کونا اپنا لتاں پنجے خوشکونا اور سب تو لیلی مین گالا کبوتر دا پریل ہونا ضروری ہے گوشت کو رانا ہوئے پریلو سا جی کنو کندے ہو پریلو سا مراد ہے کہ او دے پلے نے نا جی کچھان پلے اے وڈے ہونے چاہیتے ہیں زیادہ جتنے اچھے ہونگے اتنا ہی تڑھ زیادہ مصران کی نہیں سمجھ نہیں آئی ہاں شوڑر تک نا اپنے بادو تو آڈے بیل کو ٹھیک نظر آنے اے چیزوں کہہ رہے ہو ہاں جی اے کچھ اے کچھ ہے نا کبوتر اے چیزوں کے باہر نکلی آنے اے کچھان نہیں ہے نا جی نا نہیں ٹھیک مصران ہاں جی بادو کھولے ہاں مصران ہاں جی بادو کھولے ہاں ٹھیک اے کچھا لے بلکل اے پھلا جی نا زیادہ گہرہ ہونا چاہیتے ہیں چھوٹے نہیں ہونے چاہیتے بغل کھا رہے ہوں بغل اے پر ڈی ہونے چاہیتے ہیں اے پھلا اے پھلا اے پھلا جی نا جا کے پھلا اے اتھو ٹھو ٹھیکہ کھلے جناب جی دیکھو کہ باز کھاتے ایسا ہے مصران ہاں اللہ ڈی ہونے چاہیتے ہیں جو بہل کھا پھلا مصران جی میرا انڈے کے سوال مصران جی میرا انڈے کا سوال ہے میرا میں آنچہیں کا تھاک ہوں اچھی غالبی ہے یہ اڈے دوست بار دیکھا انڈے ہیں ساڑے شاؤں کی ترجیح دینے میں میڈیا تک سا دیکھنا تو کوئی نوہ وڈا کہنا کوئی تینہ برابر کوئی انجھ ہونا چاہیدے بعض یا شاہین پرندیارا بادشاہ انہوں نے تینہ بار ہے ایک انہی بار ہے سمجھو کہ اوہ سماندی بلندی شکارگاہ تینہ سارا فورتے ہیں اوہ کے انجھے چلے جانے میں انہوں دیکھتی نا یہ دسکوری چینل میں بڑا شوق ہے ہاں جی میں بھی دیکھتا ہے اہل چیز ہے نا پھائی اندلی یہ تو میں بیکھا ہے کہ جیسا دیکھو میں دانا خلاہی کر دیا ہے یہ دیکھو درمیان دے اسے دنے نال اور چڑھائیوں دیئے اگلے جا کے تکھےوں دینے بارے تکھے دینے وہ صرف دینا تنی کو انڈلی لیے وہ کیمہ سے پھائی ایڈا بجود ہے نا چاہت زیارہ نا خلاہ اتے کیمہ اور ایسا ہی کبوتر پروازی نہیں دے جے بہتری جو ڈنج بھی کم کرے گا پروازی بہتری نہیں کم کرے گا میں کوئی اس طرح آج ہی دیکھ رہا ہوں تو وہ کہہ رہا تھا کہ کبوتر نو لا پر دے تو کسی بلندی پھڑ دے نہیں چلو نا دیکھا اپنے رائے سی سو اسی کہ جو کہہ رہا تھا کہ چھوٹے بار بھار دے ہونا کہ کبوتر بلندی نہیں پھڑ سکتا لا پر لو کسی حق تا کو ٹھیک بھی کہہ رہا تھا لیکن دیکھنا سوال کرنا جائے دا ہو سکتا سادی دوسرے 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 استفادہ کر رہے ہیں اپنی رائے دے ہیں دیکھنا شاہین چیلے وہ لینڈنگ کا دی تردنگ میں کر دی ہے تو اس دیکھنا چیلہ کی دیگریاں اقاب ہے سمان دی ہزارہ فٹ بلندیاں روٹ دیں شکار کر دے ہیں اسی انہا انہوں تذجیر دے ہیں اب بنے دی تینا پر آنوں باہر دے ہیں اوہی تیسے ماندی بلندی جوٹ جاندے ہیں نا انہیں چیلے بہت راز ہیں ہر دوست بیکھو نا تو آڈیا اپنی پساندے تو آڈیا اپنی رائے بے بڑے دوست سوندے ہی بینے دیکھ دے ہی بینے انہیں استازی اے تو ساں کہنا دنبو باند میں اے سونسون کہنا کرنا آج کل سوشل میڈیا دے بڑے دوستی دے رہے نا دنبو باندے تقریباً سوچ ناوے فیصر استاد نا دنبو باندے دے ہم ہی نے ماشاء اللہ تو سی پریکٹیکل بندے استاد ہو دی مجھے پتہ کیجئے اس جنہیں کہتا ہے کہ توتھے ہوں گے نا سکار اے تار اچھاتے لگے انہیں بین ٹھیک اے اٹھا گیڑا لیا گیا نا جی پھر جا کے تونیس مان جی بڑھے ٹھیک اے ہون دی خوبی شامل ہے اے ایسا ہی کبوتر جا کے اتخار ہوں گے مڑ کے جناب اوڑ رہے ہوں گے نا جناب وہ پولے ہوں گے وہ اے پار چلاؤں گے وہاں دے پار چلاؤں گے کہنچی پار چلاؤں گے ابابیلہار ٹھیک ہے صاحب وہ کبوتر شکتی ہوں گے باہ چیر کو بچے جائیں گے ٹھیک ٹھیک ہے جس کبوتران دی دو میں ایسا چوڑی ہوئے گی یا انہوں دے بال لے جنہیں پارے ہیں نا جا چھوڑے وہاں دے پولے ہو جنہیں گے چھوڑے آئے ہیں وہاں دے پھر انہوں نے کابو شکار ہے نا کابو آئے ہیں لیکن زیادہ جنہیں نا یہ کام جاؤں گے تو انہوں نے ایو ہی نہیں یا مطلب پہلے اردکار دوندہ بند ہونا چھوٹا ہونا کندیاں دا اندر ہونا خاٹے دے جڑی آئے جسم دی اردی آئے ادھا پیندہ گہرا ہونا پریل ہونا اور ایسا کرو تو جے کوئی ہے کسے بندے کو جوڑ بند یا کھلا دے پریل میں اس آج یہ کہ انہوں نے پراندی بناوار دوستوں نے پریل ہی نہیں رہے بار بار کندی جنہوں نے میں پریل تو مناد یہ کہہ رہا ہاں کہ وہاں ساتھے لفظان چے جسم جرانا دیکھو تو انجے لگے کبوٹر بڑا وڈا ہے لیکن جو پھڑا ہو تو لائٹ ویٹ ہونا چاہی دا ستھے لفظان چے لگے مثلا کہ اسی کہا ساکتے ہو کہ کبوٹر وڈے جسم دا ہے لیکن جو پھڑی ہے تو لائٹ ویٹ کو جنہوں نے مسکر کرتے ہیں کہ پریل میں دہا ہے لیکن جو پڑا ہے جو پھڑا ہے لائٹ ویٹ کوئی بڑا ہے بھڑا ہے میں تاپوں کے گوٹر درے سای کام جاکا پھڑا ہے کبوٹر تو یہ پہڑا ہے لہذاہ ہے پریل میںھی آجا ہوا نکارا ہے زمانے لائٹ ویٹ مزبور ہو تو کبوٹر اللہ چاہید ہے بہت بکہ علمہ با ہے ایک بہت 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 چاہید ہے میری رائے گلت بھی ہو ساکتی ہے کبوتر بگلتے پار جڑے نا نا بلندی تاک جاندہ کبوتر دی پرواز تے بگلتے پرانا بہت کردار ہے دھومب دوست میں اس رائے دینہ کے درمیانی دھومب سے لمبی دھومب جڑی ہے تو سی پریکٹیکل ساہ دو چلو سیو تھوڑا چھوٹا بھوڑا پریکٹیکل کر دی رہی نا جو پلا ماری دنہ کبوتران نا نیری تفان چال دی ہے وردی دے لمبی دھوم کو اتر کر رہا ہوں چھوٹیاں دن مارے دے لب دے بھی نہیں ہوادہ ہوں وہ فائٹ نہیں کر سکتے مسلا نا رشن تو سینا یہ کہو لبان تو مراد ہے کہ اس کامل نہیں کر دے جو لمبی دھوم دے کا بلکو حشر ہم آ دے پچھے لمبی دھوم جو بڑی فیکٹر وہ کبوتر ہیں انجو انڈائی بیلنس ٹھیک ہے ساہی جلے دوجہ کبوترنے ایک گہرائی پھڑنا لینے صحیح ہم آگری روزوں چلیں دی ساڑے بلکل کہہ رائی اصل میار کبھتا تھا کہہ رائی جیل آپ کہہ رائی جیل پہلے دسا میں نے جو بڑ گیا جیل آپ گندہ بھی کلوٹا میں کہہ رائی چل گیا کام جب ہو گیا او کام جب شکاری ہے جیل رہے کودھو تھلے دو اٹھے نے کہا اڈیل آگ گیا او گیا ٹھیک اوہ ہاہ 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 دو چار بینے یا دو چار جانے کی میں ایک ساتھ ساتھی گالا سوننا نہیں جیل میں خلوط سے دپائیت والے میں فرینکلی گالا کرنی ہے ساتھے یا سی گجرہ جیل جیل اٹھے ساتھے ساتھے کبھوٹر لےڈ بیٹھے سانا جی آسان بھی ان میں کی تا سیورتی آپ نے اچھا تھا تو دے ساتھے کبھوٹر لےڈ بیٹھے سانا پورے شہر کبھوٹر نہیں کوئی دھواتے ساتھے وہ کبھوٹر سنے کے چپڑا ساتھے ایک دوسرا کبھوٹر میں اکثر کہنا اس سال کے سن دہائیے نہ لوگوں پسندی نہ کرے